سبکرائی کیجئے ہزار عطا کرتا ہے اخلاص اور بڑتا ہے تو اللہ ایک لیکی پر تمہیں بے حساب سباب عطا کرتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے یہ ماہ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہ رمضان شریف کے لئے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو سوارا جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی بھوریں اللہ کی بارگاہ میں عز کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں زنا سے بچے شراب سے بچے جھوٹ سے بچے کسی کو تحمد لگانے سے بچے اور ماہ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے ایک سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا یعنی تیس راتیں ہیں تو تیس سو اہوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترام ماہ رمضان میں جو لگویات اور خرافات کو ترک کر دے جو گناہوں کو چھوڑ دے زنا کو شراب کو جھوٹ کو پہتان تراشی کو چھوڑ دے آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں کیسا محل بنایا ہے اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک انسان تک اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ اسی مکان کے اندر رکھتے ہیں تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہے بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے یعنی وہ محل اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے اور وہ محل صرف ان کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں کمنٹ شیئے جگہ رکھریے موسیقا